پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما سابق فضلعظم یوسف رضا گلانی سینٹ چیئرمن بننے سے پہلے سپیکر قومی اسمبلی کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے ہیں ان کے سیاسی کریئر پر ایک نظر اس ریپورٹ میں سید یوسف رضا گلانی نو جون انیس سو باون کو ملتان میں پیدا ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی انیس سو تیراسی میں ممبر زلہ کونسل ملتان منتخب ہو کر اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا جنرل زیاء الحق کے ساتھ کام کیا وہ وزیر عظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں بھی وزیر رہے یوسف رضا گلانی نے انیس سو اٹھاسی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ممبر پارلیمنٹ بن کر بے نظیر بھٹو شہیر کی کابینہ میں وزیر بھی رہے انیس سو تیرانوے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت منتخب ہونے پر یوسف رضا گلانی سپیکر قومی اسمبلی بنے جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے سال دوہزار ایک میں کرپشن اور بطور سپیکر اختیارات سے تجاوز کر کے نوکریاں دینے کے الزام میں گرفتار کروا لیا یوسف رضا گلانی چھ سال تک اڈیالا جیل راولپنڈی میں قید رہے پاکستان پیپلز پارٹی جو جماعت ہے وہ آپ کی وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتی ہے اور ہم نے آپ کی طاقت سے ہم نے وہ آئین جو بھٹو صاحب نے دیا تھا اس کو ہم نے بحال کر دی دوہزار آٹھ میں بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وزیر آزم کا عدہ سنبھالا دوہزار بارہ میں مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے پانچ سال کے لیے انہیں ناہلی کی سزا سنا دی یوسف رضا گلانی پانچ سال تک پارلیمانی سیاست سے دور رہے سال دوہزار اکیس میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے دوہزار چوبیس کے قومی انتخابات میں ملتان سے ایم این اے منتخب ہوئے ایم این اے منتخب ہونے کے بعد سینیٹر شپ سے استیفہ دے دیا اور بطور ممبر پارلیمنٹ حلف اٹھایا یوسف رضا گلانی نے سینیٹ کے زمنی انتخابات میں دوبارہ سینیٹر منتخب ہو کر ممبر پارلیمنٹ سے استیفہ دے دیا عمران چہدری جیو نیوز ملتان